خورم روکڑی صاحب آپ تو چلا کاٹے بغیر ہی سر شروع میں ہی مشرف با استحقام پاکستان پارٹی ہو گئے تھے سر تو کیا خیال ہے ویسے آپ کا کہ یہ شیخ رشید احمد کا چلا اتنا سخت ثابت کیوں ہوا نہیں چلا ہم نے نہ کاٹنا تھا نہ کاٹا بلکہ ہم نے اس وقت اس تمام جو کرائیسس ہے اس کو بھامتے ہوئے پوری کوشش کی کہ پارٹی بھی بچے اور ہم اس وقت پارٹی کے ساتھ چلتے ہوئے ہم نے پوری ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک معاملے کو سلجھانے کی بھی کوشش کی اور جب معاملہ سلجنے کے قریب آ گیا تو بہت سارے جو اردگرد کے لوگ تھے انہوں نے انشور کیا کہ معاملہ نہ سلجھے اور ہمیں پارٹی سے ایک نکال کے باہر پھینک دیا گیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہاری یہاں پہ ضرورت نہیں ہے تم زیادہ سلجھانے والے یا معاملات کو بہتر کرنے کی کوششیں نہ کرو اور اس کے بعد جو کچھ ہوا لانگ مارچ لانگ مارچ کے بعد جو کچھ ہوا یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور جو لوگ جب جس کرائیسس میں سے گزرتے ہیں پارس اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا جو نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کہیں نہ کہیں جا کے اپنی معاملات کو پھر واپس آ گیا کر گیا اور برباد کون ہوتا ہے برباد ہوتا ہے وہ نوجوان وہان وہ بچہ جو استعمال ہو جاتا ہے وہ خاندان جس کے بچے کا فیوچر ہم نے دیکھنا تھا ہم نے ان کو آگے ان کے لیے بہتر مستقبل کو لے کے جانا تھا ہم نے ایک پروگرسیف پولٹیکل مومنٹ چلانی تھی ہم نے ان کو ایسے راستے پر ڈالا کہ نفرتیں آ گئیں اور ملک کا نقصان ہوتا ہے اس لیے آج اگر کوئی بھی ریالائز کرتے ہیں جی جی ابھی آپ نے سنا بیلستر سیف صاحب کہہ رہے تھے لوگوں کو بھی چلا کاٹنے کا انویٹیشن ہے تو سر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید لوگ بھی چلا کاٹنے جا سکتے ہیں اور یہ چلا کاٹنے کا جو سلسلہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا یہ تھمے گا کب پارس بین مجھے آپ یہ بتائیں بتائیں ریاست اہم ریاست کے خلاف کون سا ملک ہے دنیا کے اندر کمزور سے کمزور جو ریاست ہے اس کے ساتھ بھی جب آپ ٹکرانے کے لیے کوئی بھی مہم اٹھتی ہے تو ریاست اس مہم کو برداشت نہیں کرتی یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بن جاتا ہے اس لیے چاہے سیف اللہ میرے بھائی ہیں چاہے کوئی بھی ہیں انہوں نے اچھی بات کی کہ اداروں کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہیتے ادارے کس کے ہیں پاکستان کے ہیں آپ کے نیبرز کون ہیں آپ اپنے ملک اداروں کو کمزور کر کے کس جگہ پر جائیں گے کیوں کریں آپ کمزور اپنے ملک اداروں سے ٹکراؤ کیوں کریں بے کل آپ ٹھیک بات کریں یہاں پہ ایک بات دیکھیں اب یہ پیدر پہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پہلے پریس کونفرنسز ہوا کرتی تھی آپ پرائم ٹائم ٹاک شوز کے اندر یہ انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ پریس کونفرنسز بھی کرتے ہیں جیسے فروخ حبیب نے کی اور آپ کی پارٹی کو جوائن کر لیا سر آپ کے خیال میں یہ جو بیانیاں ہے اس وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اس کو تسلیم کر رہی ہے یا اس کا جو نقصان ہے وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے یا پھر کسی اور کو ہو رہا ہے آپ کے خیال میں نہیں نقصان تو پاکستان پاکستان کا جو ہونا تھا نو مائے والے دن اور نو مائے کے بعد جو پاکستان کے لیے جو کچھ تھریک بننا تو وہ تو بن گیا ہم نے اپنی قوم کو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اس ملک کا جو ایسٹ تھے اس ملک کا جو مستقبل ہیں ان میں سے کچھ بچوں کو استعمال اپنے ملک کے خلاف کر لیا جو نقصان کرنا چاہتے تھے اور کرانا چاہتے تھے انہوں نے اپنا گیم پورا کھیل لیا آج تو ہم ہیل کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ محملات درست ہو رہے ہیں بہت جو تھوڑے سے لورے سے لوگ ہیں جو ہیں ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی جو اس ایونٹ میں انوالو نہیں تھا ہم اپنے علاقوں کے اندر ہم اسی کوشش میں ہیں کہ ان کو ہر سطورت سے بچایا جائے اور لوگ راستے پہ ہیں کیا آپ نے گھر کے اندر کوئی اگر بچہ غلطی کرتا ہے یا کسی قبیلے میں یا کہیں پہ اس کی نویت کے مطابق اس کو سزا ملتی ہے جو نیشنل کرائم ہے جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق اس کے مطابق ڈیل ہوگا لیکن کیا یہ بیانیاں غلط ہے کیا لوگ ڈسٹرم ہیں لوگوں کا مسئلہ ایکانومی ہے لوگوں کا مسئلہ بیٹر فیوچر فلائی